بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹیوی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بعض اوقات کسی انجان اور پوری سرار انسان کی خاموش موت لوگوں کو اس کے مذہب کے حوالے سے الجا دیتی ہے پھر انسانی فطرت کا تقاضی ہے کہ انسان ذاری شخصیت سے انسان کے اندر تک جانک لینے کا دعویٰ کرتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ کون سا انسان کس فطرت کا مالک ہے اور کس انسان کا دل کیسا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ انسان کی زندگیوں میں بھی اس کا راز رکھ جاتا ہے ان کی موت پر بھی ان کے عیبوں پر پردہ رکھ جاتا ہے آج بھی ہمیں ایک ایسی انسان کی موت کا واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بہت پوری سرار تھا اور جس جگہ اس کی موت ہوئی وہاں اس سے کوئی واقف نہ تھا وہ ایک مندر سے ملا اسی ظاہری حلیہ کی بنا پر مسلمان سمجھ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا مگر پھر اس کے بارے میں ایک ایسا راز افشا ہوا کہ اسے ہندووں کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ ہندو ہے مگر وہ درحقیقت کون تھا یہ راز صرف اللہ جانتا تھا اور اللہ نے اسے اچانک اس کے اصلی مقام تک پہنچا دیا وہ بھی ایسے کہ لوگ حیرت سے گنگ رہ گئے اس وقت صبح کا اجالہ چار سو پھیل رہا تھا ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں دو الگ مذاہب کے لوگ یعنی مسلمان اور ہندو بہت امن سے ایک ساتھ رہ رہے تھے بستی کے ایک جانب مسلمانوں کی چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی اور دوسری جانب ایک چھوٹا سا مندر تھا جہاں ہندو پوجہ کرنے جاتے تھے بستی کے لوگ عرصہ دراز سے ساتھ رہ رہے تھے اور کبھی ان کے درمیان مذہب کو لے کر کوئی لڑائی جگرہ نہیں ہوا تھا اس وقت ممول کے مطابق ہندو پندر تیار ہو کر مندر پہنچا اس نے مندر کے دروازے پر لگا بڑا آسا تالہ کھولا اور قدم اندر بڑھائے مگر سامنے دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا مندر کی وہ انچی سی جگہ جہاں ایک بڑا آسا بت رکھا ہوا تھا اس کے این سامنے کوئی مردانہ وجود بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا پندیت نے حیرت سے پلٹ کر دروازے کو دیکھا جسے رات کے وقت جاتے ہوئے سب سے آخر میں اسی نے تالہ لگایا تھا اور اسے اچھے سے یاد تھا تب مندر میں کوئی شخص موجود نہیں تھا مگر جب وہ تالہ کھول کر اندر آیا تو سامنے کوئی انجان مرد پڑا ہوا تھا وہ پندیت بھاگتے ہوئے اس مرد کے پاس پہنچا اور اسے چیک کرنے لگا اس کی نبز اور سانس چیک کرتے ہوئے پندیت کے ہوش اڑے وہ شخص مر چکا تھا مگر اس کا جسم گھرم اور نرمی پڑا ہوا تھا اس کا رنگ قدرے بدلا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی وقت مرا ہو پندیت وہ لاش دیکھ کر پڑے شان ہو گیا نہ جانے وہ کون تھا اور کیسے مندر میں داخل ہوا تھا وہ اس بستی کا فرد نہیں تھا شاید وہ کوئی مسافر تھا جو رات کو یہاں پہنچا تھا اور پھر مر گیا پندیت نے اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گیا اس روشن چہرے کے ماتھے پر بنی محراب سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان مرد ہے اس کے آت میں تسبیح بھی موجود تھی پندیت نے اس کی تلاشی لیت اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا کیونکہ بظاہر مسلمان نظر آتے اس مرد کی جیب سے پندیت کو بائبل کی کتاب ملی جس پر شاپر چڑھا ہوا تھا پندیت ایک لمحے کے لیے علج سا گیا اس شخص کے ماتھے کے محراب اور آت کی تسبیح اسے مسلمان ظاہر کر رہی تھی مگر اس کی جیب میں بائبل کا اونہ پندیت کو الجا کر رکھ گیا اس نے وہ بائبل کی کتاب ایک طرف رکھ دی اور مندیر سے نکل کر بستی کے کچھ مسلمانوں کو بلایا اس سب بائے تو پندیت نے انہیں اس مسافر کی لاش دکھائی اور ان سے بولا کہ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جائے وہ مسلمان ہے تو اس کی آخری رسومات ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اس شخص کے پاس اور کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس سے اس کے اصل گر اور علاقے کا پتہ چلایا جا سکتا مجبوراً بستی والوں کو ہی اس کو سپردے خاک کرنا پڑا تھا بستی کے مسلمانوں نے اس انجان مرد کی لاش اٹھائی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے اس لاش کو گسل دینے والے مرد کے حوالے کر کے وہ لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے گھوڑ کر نے اس کے لیے قبر کھوڑنا شروع کر دی اور اس مرد کے لیے کفن بھی تیار کیا جانے لگا باقی سب مسلمان نماز جنازہ کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے میت کو گسل دینے والے شخص نے گسل دینے کا سارا سمان برابر کیا اور مسجد کے قریب بنے کوٹری نمہ کمرے میں لے گیا جہاں وہ سب مسلمان اپنے مردوں کو گسل دیتے تھے اس شخص نے گسل دینا شروع کیا اور ابھی اس نے اس شخص کے لباس کو اتارنے کی کوشش کی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی اور اس کوٹری میں اندیرہ چھا گیا وہ ٹھٹا گیا کیونکہ بجلی معمول کے برقس اچانک چلی گئی تھی اس نے ایک دیا جلایا اور اس کی ہلکی روشنی میں ہی میت کو گسل دینے لگا اندازے سے گسل دے کر جب ابھی وہ فارغ ہوا اور اسے دوسرے ساتھیوں کی مندل سے کفن میں اسے لپیٹ دیا اس کے ساتھی مرد نماز جنازہ دا کرنے کی غرض سے وضو کرنے چلے گئے تو وہ کمرے میں میت کے ساتھ اکیلا رہ گیا اسی وقت اچانک لائٹ آگی روشنی ہوتی ہی اس نے میت کے گرد بے ترتیبی سے لپٹے کفن کو بھاندھتے ہوئے اچانک میت کا جسم دیکھا تو اس کے آنکھیں یکدم پھٹنے والی ہوگی وہ جٹکہ کھا کر پیچھے کو گیرا اور اس کے ہلک سے دبی دبی چیخ برامد ہوئی مگر تب اس کوٹری نماز کمرے میں اس کے ساتھ کوئی موجود نہ تھا کہ اس کی گھبراہت پر متوجہ ہوتا اس شخص نے کانپتے آتوں کے ساتھ جلدی سے میت کو کفن سے ڈھکا اور خود پاگلوں کی طرح باگتے ہوئے اس کوٹری سے نکل گیا اس کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ وہ مسجد کے پاس نہیں رکا اور سیدھا اپنے گھر کی طرح بھاگا اس کا دل بڑی طرح دھرک رہا تھا وہ اپنی کمرے میں بند ہو کر کسی خوفزدہ بچے کی طرح بیٹھ گیا اسے یہ بھی بھول چکا تھا کہ مسجد میں سب لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اس کے منتظر تھے کہ وہ فارغوں تو میت اٹھا کر نماز جنازہ ادا کرے اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا ایک انجان مسافر کا نہایت خاموشی سے ان کی بستی میں آنا اور پھر مندر میں مر جانا اسے اچانک یاد آیا کہ جب وہ گسل دے رہا تھا تو لائٹ بھی چلی گئی تھی حالانکہ ان کے ہاں لائٹ جانے کا وہ معمول نہیں تھا مگر اس روز سب کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا اس نے گسل کے بعد روشنی میں لاش کی جسم پر ایسی خوفناک نشانی دیکھی کہ اس کا دل کانپ گیا اور اس نشانی سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے اس کا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا اسے تو لگنے لگا کہ وہ مرہ ہوا آدمی انسان بھی نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بند بیٹھا رہا اور کسی کو کچھ نہیں بتا سکا وہاں نماز جنازہ کی تیاری کرنے والے سم مردوں نے میت کو اٹھایا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی ابھی وہ نماز جنازہ ادا کر کے فارق ہوئے تھے کہ وہ گسل دینے والا شخص سیمت کر کے باگتا ہوا جنازہ گاہ میں پہنچا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی اس نے سامنے اسی میت کو پڑا ہوا دیکھا تو وحشت زدہ سا چیخنے لگا اور بولا کہ اس حرام وجود کو یہاں سے نکالو اس کی جگہ ہماری جنازہ گاہ میں نہیں ہے یہ ناپاک وجود ہے اسے نکالو اس شخص کے الفاظ پر سب مسلمانوں نے حیرت سے اسے دیکھا سب کو لگا کہ جیسے وہ کوئی دیوانہ ہے جو پاغل ہو چکا ہے مولوی صاحب نے اسے دیکھ کر ناغواری سے کہا کہ تم ایک مردہ انسان کے لیے یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہو کیا تمہارا دماغ غراب ہو چکا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو مرے ہوئے شخص کے بارے میں غلط الفاظ بولنے سختی سے منع ہے مولوی صاحب کی تنبیہ پر سب لوگوں نے شرم دلاتی نظروں سے اس شخص کو دیکھا مگر وہ شخص چیکتے ہوئے بولا کہ میرا دماغ غراب نہیں ہوا بلکہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم سب دیکھ لو تو تم بھی ایسے ہی پاغل ہو جاؤ گے کیا تم لوگوں کو یہ بات عجیب نہیں لگی کہ یہ شخص اچانک سے ہماری بستی میں آ گیا اور تالے لگے مندر میں اندر داخل ہو گیا اور پھر جب اس پوری سرار شخص کو میں گزل دینے لگا تو ہماری بجلی بھی اچانک سے چلی گئی کوٹری میں تب کچھ بھی موجود نہیں تھا مجبورا مجھے دیا جلا کر اس کو گسل دینا پڑا جس کی وجہ سے اس ہلکی روشنی میں میں شخص کا وجود نہیں دے سکا اور میں نے اسے گسل دے کر کفن پہنا دیا بغر جو میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو اچانک بجلی آ گی اور تب اس کا کفن باندھتے ہوئے میں نے اس کے وجود پر کچھ ایسا دیکھا ہے جو میرے حواس اڑا گیا میں نے اس نپاک شخص کو گسل دیا جبکہ یہ نہ ہی گسل کے قابل تھا نہ ہی نمازی جنازہ کے قابل تھا اسے ہندووں کے پاس ہی ہونا چاہیے اس شخص کی الٹی سیدھی اور نہائیت عجیب باتوں نے سب کو حیران کر دیا وہاں موجود تمام مسلمان مردوں نے ٹھٹک کر اس مردے کو دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سا رنگ بھیلا ہوا تھا مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو تمہیں نہ جانے ایسا کیا نظر آ گیا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو حالانکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں یہ شخص کے ماتے پر محراب بہت گہرا ہے جس کا مطلب یہ ایک ایسا نمازی شخص رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اگر یہ شخص اس قابل نہ ہوتا تو اللہ ہمیں کبھی اس کو گسل دینے یا اس کا نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نہ دیتا کیونکہ اللہ تو ہر پشیدہ بات سے واقف ہے مولوی صاحب نے تحمل سے اسے سن جایا مگر ان کی باتیں بھی اس شخص کو مطمئن نہیں کروائی تھی وہ بہت برے حال میں لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغی توازن کھو گیا ہے وہ سب سے منتے کرنے لگا اور بولا کہ بائیو اس مردے کو ہندووں کے حوالے کر دو اس کی آخری رسومات وہی ادا کریں گے کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اس کی شکل کے دھوکے میں مت جاؤ اس کی منتوں پر ان سب نمازیوں نے اسے ایک دیوانہ سمجھ کر نظر انداز کیا اور جنازے کو اٹھانے لگے مگر وہ شخص چیخ کر آگے آیا اور سب سے بولا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو اس کا کفن کھول کر دیکھ لو تمہیں بھی یقین آ جائے گا اس شخص کی چیختی ہوئی پکار پر سب رک گئے اور متضبزب کا شکار ہونے لگے مگر مولوی صاحب اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اس میت کا کفن اٹھایا جاتا وہ بولے کہ مسلمان مرد کا بھی پردہ ہوتا ہے یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو تم ایک مردہ شخص کا بار بار سب کے سامنے پردہ اتارنے کی بات کر رہے ہو مولوی صاحب گسے سے بولے کہ ہم اس کے کفن کو اٹھا کر سب کو اس کا جسم کیوں دکھائیں تم تو بہت ہی ماندار اور میتوں کی عیب چھپان لینے والے مرد تھے لیکن اب کیا ہوا کہ تم اس میت کی بے حرمتی کرنے لگے ہو مولوی صاحب کے گسے پر شرمندگی سے چہرہ سرح کر گیا سب لوگ اس گسل دینے والے پر حیران ہو رہے تھے یہ بات سچ تھی کہ وہ برسوں سے ان کی میت کو گسل دے رہا تھا اس نے کبھی کسی کا کوئی عیب کسی دوسرے کے سامنے زائع نہیں کیا تھا مگر آج اس کا رویہ سب کو حیران کر رہا تھا مولوی صاحب نے سختی سے اسے وہاں سے جانے کا کہا مگر وہ اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑا رہا نہ جانے وہ ایسا کیا دیکھ چکا تھا کہ اسے اس مردہ شخص سے شدید الجن ہو رہی تھی تو وہاں موجود چند لوگوں نے دبی دبی الفاظ میں مولوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی اور بولے کہ مولوی صاحب یہ شخص ہمیشہ سے ہی ہمارا گسل دینے والا رہا ہے اس نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں کی اگر آج یہ ایسی بات کر رہا ہے اور اتنا پریشان ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوگی تب ہی شخص نے اچانک ان سب لوگوں کو راز بتایا کہ وہ شخص کے جسم پر کیا دیکھ چکا تھا اس کی الفاظ نے سب میں حراس پیدا کر دیا ڈر کر ان سب لوگوں نے بستی کے چند ایک معززین کو اس لاش کا معاینہ کر لینا چاہیے اور وہ شخص جو بات کہنا چاہ رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ سچ بول رہا تھا تو واقعی وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ وہ لوگ اس کا جنازہ پڑھتے یا قبر میں اتارتے اس شخص کی بات نے تو مولوی صاحب کو بھی گبراہت میں مبتلا کر دیا کافی دیر کے بحث مباسی میں یہی تیپ آیا کہ اس پوری سرار انجان شخص کی میت کو ایک طرف لے جا کر اس کا جسم دیکھا جائے مولوی صاحب متزبزب ہو رہے تھے اور بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے تھے انہیں یہ سب بہت برا لگ رہا تھا انہیں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس شخص کو غلط فہمی ہوئی ہو اور غلط فہمی میں اس مسلمان مرد کی موت کے بعد اس کا پردہ ہٹانے پر اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے وہ سب وہاں کامل ایمان والے لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ اللہ کی مرضی اور عذاب کی مطابق زندگی گزاری تھی ان کا ایمان مضبوط تھا بگر یہ واقعہ بہت بلکل پہلی بار پیش آیا تھا کہ وہ ایسے تو وہمات کا شکار ہو رہے تھے علج رہے تھے مولوی صاحب کے ساتھ بستی کے دو بزرگ موززین اس میت کو ایک طرف لے گئے اور اس کا کفن اٹھا کر اس کا جسم دیکھنے لگے باقی سب لوگ ایک طرف منتظر کھڑے ہوئے اس شخص کی بتائی ہوئی بات ان کے دماغوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی اسی وقت تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب ان کے سامنے آئے تو ان کے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا تجسس میں گرے بستی والے لوگوں نے جب مولوی صاحب سے سچ پوچھا تو وہ اپنے پسینے کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولے کہ اس میت کو ہندووں کے حوالے کر دو یہ باقی ہم میں سے نہیں ہے وہ بولے کہ ہم سادہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے رہے کہ ماتھے پر بنی محراب کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ وہ مومن مرد کی نشانی ہے جبکہ آج ہمیں احساس ہوا کہ وہ لوگ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے مومن مسلمان کا روپ دارے رہتے ہیں محراب تو ان کے بھی بن جاتی ہے مگر دلوں کے راز سے اور نیتوں سے صرف اللہ واقف ہے مولوی صاحب نے صرف اتنا ہی کہا تھا موززین جب آئے تو لوگوں نے ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی مگر مولوی صاحب اس میت کے راز سے واقف ہو چکے تھے تینوں مردوں کو سختی سے کہہ دیا کہ وہ اس مرے ہوئی شخص کی اے پوشی نہ کریں بلکہ اس کا پردہ رکھ لیں وہ بولے کہ ہم یوں سمجھ لیں گے جیسے ہماری بستی میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا ہم نے کبھی کسی کا جنازہ پڑھایا تھا بستی والوں نے تجسس اپنے اندر دبا لیا اور اس میت کو ہندووں کے حوالے کر دیا ہندو پنڈیت نے حیرت سے مسلمان مردوں کو دیکھا اور بولا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ شخص تو جے میں بائبل یہ گوم رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی جبکہ اس کے ماتے پر وہی نشان تھا جو تم نمازی مردوں کا ہوتا ہے مجھے لگا یہ مسلمان ہے تم لوگوں نے اسے اپنے طریقے کا گسل اور کفن بھی دے دیا تو ایسا کیا ہوا کہ تم اسے ہمارے پاس لے آئے سب اندو حیران ہو رہے تھے مولوی صاحب نے سنجیدگی سے کہا کہ مسلمان مردوں کی خاص نشانیوں کو دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا محراب یا تسبیح کی وجہ سے ہم بھی اسے مسلمان سمجھ بیٹھے تھے مگر یہ مسلمان مرد نہیں بلکہ بہروپیہ ہے اس لیے ہم نے اسے تمہارے حوالے کر دیا اسے اپنے طور طریقوں سے آخری سفر پر روانہ کرو وہ یہ بول کر وہاں سے چلے آئے تھے بستی میں عجیب سی فواہیں پھیل رہی تھی کہ ایک اچانک پوری سرار سا اجنبی وہاں پر آیا نہ وہ کسی سے ملا نہ بات کی بند مندر کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اب وہ لاش ہندووں سے مسلمانوں کی مسجد اور مسلمانوں کی مسجد سے ایک بار پھر مندر پہنچ چکی تھی کوئی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ مسلمان مرد تھا یا پھر کوئی ہندو تھا اب ہندو مرد سمیت کے گرد جمع ہو چکے تھے وہ سب بھیران ہو رہے تھے اور تجسس میں مبتلا تھے کہ آخر گسل اور کفن کی انتظامات کے بعد اچانک ایسے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ مسلمان نہیں ہے انہوں نے ایسی کیا نشانی دیکھ لی تھی وہ لوگ اس میت کو دیکھنا چاہتے تھے مگر پندیت نے مولوی صاحب کی ہدایات یاد رکھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب اس مردہ کی حقیقہ جاننے کے شوق میں اس کا پردہ اتارنے کی کوشش مت کرنا بلکہ جو تم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ کرو اور اسے جلا دو پندیت بھی اماندار مرد تھا اس نے اپنے ہندو لوگوں سے لکڑیاں کٹھی کرنے کا کہا تاکہ وہ اس میت کو جلا سکیں ہندو مردوں نے لکڑیاں کٹھی کر کے ابھی لاش کو جلانے کا انتظام کیا ہی تھا کہ بستی میں ایک نہائیت عجیب سا واقعہ رونما ہوا جو سب لوگوں کو دہلا کر رکھ گیا اس روز بستی کے شفاف آسمان پر اچانک سیاہ بادل گھر آئے اور طوفانی بارش نے ہر طرف جلتھل کر دیا بارش آہستہ آہستہ شدت پکڑنے لگی سب اندو اس میت کو کھلے میدان میں چھوڑ کر گروں کو بھاگ گئے اچانک وہ بارش طوفان کا رخ اختیار کر گی اور میدانوں میں اتنا پانی جمع ہو گیا جیسے سلاب آیا ہو تب لوگوں نے اپنے گروں سے ایک عجیب نظارہ دیکھا زمین پر ایک پھٹے پر پڑی وہ میت پانی میں تیڑنے لگی اور پانی کے زور سے ہی دور مسلمانوں کے سمندر کی طرف دیرتی ہوئی جانے لگی توفانی بارش کی شدت کی وجہ سے کسی میں بھی جا کر اس میت کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہوئی کفرن میں لپٹا وہ وجود دیرتا ہوا قبرستان پہنچ گیا سب لوگ احران ہوئے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ جا کر اس لاش کی خبر لے سکیں بوری رات جاری رہنے والی بارش اگلے روز صبح صبح بلکل ختم ہو چکی تھی گلیوں میدانوں میں بیتا پانی بھی زمین میں جوزب ہو گیا بستی کے ہندو اور مسلمان مل کر جلدی سے قبرستان کی طرف بڑھے مگر وہاں جا کر جو منظر انہوں نے دیکھا ان سب کو حیرت سے گنگ کر گیا تھا مسلمان لوگ حقہ بقہ سے سامنے دیکھ رہے تھے میت قبرستان میں کہیں بھی نہیں تھی مگر جو قبر اس کے لیے کھو دی گئی تھی وہ قبر اب بند ہو چکی تھی مولوی صاحب کچھ دیر بعد بولے کہ یہ شخص واقع مسلمان تھا جس کی اصلیت سے ہم واقع نہیں تھے اور اس کی ظاہری حالت ہم سب کو بار بار سوچ بدلنے پر مجبور کر رہی تھی مگر اللہ اس کی حقیقت سے واقع تھا اس لیے اللہ پاک نے روشنی لے کر اس کا گسل پورا کروایا ہمیں بے خبر رکھ کر اس کا جنازہ بھی ادا کروایا اور جب ہم نے اسے جلانے کی کوشش کی تو اللہ نے کیسے آرام سے اس انسان کو اس کے آخری مقام تک پہنچا دیا ہندو سب ایران ہو رہے تھے جبکہ مسلمان مرد اس موجزے پر جہاں اللہ کو پکار رہے تھے وہی شرمندہ بھی ہو رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کی ایک بندے کو اس کا حلیہ دیکھ کر دھتکار دیا تھا اس واقعے کو کچھ ماں گزر گئے مگر لوگ اس انجان شخص کو بلانی پائے تھے وہ ایسا شخص تھا جس سے نہ ہندو واقع تھے نہ ہی مسلمان مگر جب وہ موجزاتی طور پر اپنے آخری مقام تک پہنچا تو کئی ماہ تک آج تک ہندو اور مسلمانوں میں اسی کا ذکر کیا جاتا ہے ہندو آج تک اس کا راز نہیں جان پائے تھے کہ آخر مسلمانوں نے اس نیک انسان کو کس بل پر دھتکار دیا تھا جبکہ مسلمانوں میں بھی چند لوگ ہی واقع تھے جن میں وہ گسل دینے والا آج تک الجا ہوا رہتا تھا کیونکہ اس نے اس شخص کے این سینے کے مقام پر ایک آنکھ کا نہائیت بڑا سا نشان دیکھا تھا ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک آنکھ کس کی نشانی ہے مسلمان لوگ دجال کی وجہ سے ایک آنکھ کی نشان کو اچھا نہیں سمجھتے جبکہ اس شخص کے سینے پر وہ نشان بقاعدہ خدوا کر بنایا گیا تھا اس کا یہ نشان ایسا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ دجال کے پیروکاروں میں سے ایک تھا اس نے جب یہ بات سب کو بتائی تو سب بہران ہو گئے ان سب کو لگنے لگا کہ وہ شخص ایک بحروپیہ تھا اور مسلمانوں کو بٹکانے کے لیے مسلمان مرد کا روپ دارے ہوئے تھا مگر اس کی نیت سے اللہ واقف تھا شاید وہ شخص توبہ کر چکا تھا پھر اس کے نشان کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی جسے کوئی نہیں جان پا رہا تھا اس واقعے کو کچھ عرصہ گزرا تو مولوی صاحب ایک بار تبلیغی جماعت کے ساتھ کسی شہر میں گئے وہاں ایک بہت بڑا بزرگ تبلیغ کے لیے آیا ہوا تھا اس بزرگ نے سب کو دین کی تعلیم دی اور توبہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ چاہے تو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہنے والے انسان کو بھی توبہ کی محلت دے دے اور اللہ چاہے تو شیطان کے ماننے والے کو بھی اپنا بندہ بنا لے تم مولوی صاحب نے ایک ایسے ہی انسان کی مثال دی جو شیطان کے ماننے والا تھا مہر جب اللہ نے چاہا تو اس نے سچی توبہ کر لی اور اپنے پورے گھروں سے اکیلہ لڑ گیا مگر اپنے کول سے پیچھے نہیں اٹھا تھا وہاں موجود سب لوگوں نے اس شخص کا ذکر نہائیت رشک سے سنا اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ اپنے نئے مسلمان بھائی کا استقبال کرسکے مگر تب وہ بزرگ افسردگی سے جو بات بولے وہ مولوی صاحب کو یک دم ٹھٹکا گئی وہ بزرگ بول رہے تھے کہ وہ اکیلہ تھا اور ان سے نہائیت خموشی کے ساتھ اسلام مذہب سیکھتا رہا وہ پہلے بہت بٹکا ہوا تھا مگر جب اسلام قبول کیا تو اللہ کی محبت کے لیے بہت شدت پسند ہو گیا اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت شدت اختیار کر گی وہ بولے کہ چند ماہ تو وہ شخص سب سے چھپا رہا مگر وہ اللہ کی محبت میں ڈوبتا چلا گیا اور چھپ چھپ کر عبادت کرنے سے تنگ آ گیا اس نے ایک روز ڈنکے کی چوٹ پر نمازیں ادا کی اور قرآن پڑھنے لگا اس کا یہ عمل اس کے خاندان کو ٹھٹکا گیا جب اس کا مذہب ظاہر ہوا تو اس کا پورا خاندان اس کے خلاف ہو چکا تھا اس پر زندگی تنگ کر دی گئی اور اسے عبادت کرنے سے روکا جانے لگا اور عبادت کے دوران زج کرنے کے لیے تنہ تنہ کی سزائیں دی جاتی تو وہ تھک کر ایک روز نہائی خاموشی سے کہیں روپوش ہو گیا وہ بزرگ بولے کہ وہ شخص آج تک انہیں نہیں ملا جانے وہ کہاں جا چھپا تھا مولوی صاحب کو لگا یہ اسی شخص کا ذکر تھا جو ان کی بستی میں آیا تھا انہوں نے اٹھ کر بزرگ کو اپنی بستی میں آنے والے اس پوری اس طرح شخص کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گئے اور بتابی سے بولے کہ مجھے اللہ کی اس پیارے انسان کے بارے میں سب تفصیل سے بتاؤ وہ جب تمہاری بستی میں گیا تو کیسا تھا اور کیا بولا اس بزرگ کے سوالات پر مولوی صاحب ندامت سے زرد پڑ گئے انہوں نے شرمندگی سے بزرگ کو سارا واقعہ بتا دیا کہ کیسے ان لوگوں نے اس نیک شخص کی میت کی بہرمتی کی مگر اللہ نے اس کے آخری سفر کو اپنے ذمہ لے لیا تھا اس لئے اس کی سب رسومات ادا ہوئی اور وہ قبر میں جا پہنچا سب لوگ یہ واقعہ سن کر بے ساختہ اللہ کی تعریف کرنے لگے کہ وہ مہربان اللہ جب اپنے بندوں کو سنبالتا ہے تو کیسے اسے سب بندوں کے درمیان بھی حفاظت کرتا ہے وہاں تبلیغ کے لئے آئے سب لوگوں نے خواہش کی کہ اس نیک شخص کا خائبانہ نواز جنازہ دا کرنا چاہتے ہیں ان سب کو مولوی صاحب سے سنے حالات پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اور اپنی دنیا چھوڑی پھر مرنے کے بعد اسے مسلمان لوگوں سے ویسا احترام نہیں ملا جس کے وہ قابل تھا وہ بزرگ بہت گمزدہ سے بیٹھے تھے ان لوگوں کی خواہش پر حامی بھڑ گئے کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے تو مولوی صاحب بے چینی کا شکار ہونے لگے اور ان بزرگ سے بولے کہ میں ابھی پوری یقین نہیں ہوں کیا خبر وہ وہی شخص نہ ہو اور بزرگ سے مسلمان ہونے والا شخص ابھی زندہ ہو مولوی صاحب نے بزرگ سے کہا کہ وہ اپنا انتظار ختم نہ کرے اور یوں اس کی موت کی خبر کنفرم کرنے سے پہلے اس کا نماز جنازہ ادا نہ کرے تب وہ بزرگ بولے کہ ایک نشانی ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ وہی شخص تھا یا نہیں بزرگ کی بات پر مولوی صاحب چونک گئے تب ان بزرگ نے اس شخص کے گلوتے اساسے کی ایک نشانی دی اور کہا کہ جا کر اس نشانی کو چیک کرو اگر وہ اس کے پاس تھی تو پھر یہ وہی ہے جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنے سب شیطان کے ماننے والوں سے مخالفت مول لے کر اللہ کے دین پر ڈٹا رہا ان بزرگ کی بتائی ہوئی نشانی پر مولوی صاحب علج گئے کیونکہ انہوں نے اس شخص کے پاس ایسی کوئی نشانی نہ دیکھی تھی محمہ ایک بار پھر سے علج گیا ان سب سے اجازت لے کر مولوی صاحب واپس بستی کی طرف روانہ ہوئے ایک روز بعد وہ بستی میں پہنچے تو سیدھے اسی پندرت کے پاس پہنچے مولوی صاحب نے اس پندرت سے مل کر پوچھا کہ کیا تمہیں مہنجان مسافر یاد ہے جو تمہارے مندر میں آ کر مر گیا تھا پندرت نے چونکر اس بات میں ساری لائیا اور بولا کہ وہ شخص مجھے آج تک بولا نہیں ہے اس کے دفن ہونے کا موجزہ آج تک مجھے یاد ہے تو مولوی صاحب نے علج کر اس پندرت سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس مرہوم مرد کے سمان میں کوئی کتاب ملی تھی مولوی صاحب کے سوال پر پندرت پہلے تو سوچ میں مبتلا ہوا پھر یک دم چونکا اور جلدی سے ساری لاتے ہوئے کہا کہ تم یہی رکو مجھے اس مرد کے لباس میں ایک کتاب ملی تھی جو میں نے تب ایک طرف رکھ دی تھی اور پھر اٹھانا بھول کیا پندرت کی بات نے مولوی صاحب کا دل درکایا تھا نشانیاں مل رہی تھیں بس اب یہ آخری نشانی دیکھنا تھی اور پھر سچ ظاہر ہو جاتا پندرت نے مندر میں جا کر وہ کتاب اٹھائی اور لاکر مولوی صاحب کو پکڑا دی مولوی صاحب نے بیتابی سے وہ بسیدہ شاپر اٹھایا اور اندر سے کتاب نکالی وہ بائبل کی کتاب تھی بگر بزرگ نے ایک عجیب سی بات بتائی تھی کہ اس شخص کے پاس ایک چھپا ہوا قرآن ہو کا مولوی صاحب نے اس بائبل کی کتاب کو کھولا تو بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیکھی کیونکہ بائبل کے کور میں وہ دراصل قرآن ہی تھا جسے شاید اس مرہوم نے لوگوں سے چھپانے کے لیے بائبل کے کور میں رکھ کر شاپر چڑھا دیا تھا وہ شخص کا راز کھل چکا تھا وہ وہی بزرگ تھا وہ وہی تھا جو بزرگ نے بتایا تھا پنڈیت کی حیرت اور تجسس پر مولوی صاحب نے اسے بھی مختصر ارفاظ میں بتا دیا کہ وہ مرہوم شخص نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور خاندان والوں کی مخالفہ کی وجہ سے گھر سے باگ کر چھپتے چھپاتے ان کی بستی میں پہنچا تھا اس نے یقیناً چھپنے کے لیے مندر کی کھلی دیوار پھلانگ کر اندر پناہ لی ہو گی بگر اسی رات اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا مولوی صاحب اس مرہوم شخص کا قرآن لے کر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے جا کر وہ قرآن اس بزرگ کے حوالے کیا اور پھر سب نے مل کر اس مرہوم شخص کا ایک اور نہایت بڑا نماز جنازہ ادا کیا تھا اور اس کے جنت میں اللہ مقام کی دعا مانگی تھی سبحان اللہ دوستو ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعت کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بعد